جی تو السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو آپ لوگ کو ٹائٹل سے اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کس بارے میں ہے تو جی آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہوگی بہت انٹرسٹنگ ہوگی میں نے جناب ایر ٹوزی انفرمیشن آپ لوگ کو دے دینی ہے آپ لوگوں نے جی پھر کرنا ہے اپلائے اور ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں نے اپلائے کیا تو کیا بنا ہم سے شیئر کیجئے گا اپنے ریویوز جی تو ڈسکرپشن میں یہ آپ کو میں ایک ویب سیٹ آپ کو یہ سامنے میرے نظر آ رہے گا لامک بال اوپن یونیورسٹی کی جابز آئی ہیں اس کی جو لنک ہے وہ آپ کو ہمارے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ ایزیلی وہاں سے جا کے اس کو جیسے میں نے اس پر کلک کیا اور میرا ویب پیج کھل گیا آپ بھی کلک کریں گے تو آپ کا بھی ایسے ہی ایک ویب پیج سامنے نظر آئے گا سب سے پہلے جی یہاں پر آپ کو یہ تین چیزیں نظر آئیں گے فسٹ وانیز ایڈبیٹیزمنٹ الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا اینڈا اون لائن جوبز پورٹل جی یہاں پر لکھا ہوا یہ جو ایڈبیٹیزمنٹ اس پہ جب آپ لوگ ایسے کلک کریں گے تو یہاں دیکھیں یہ اگر آپ موبائل سکرین پر کریں گے تو آپ کو لائک کہہ لیں ٹو سیکنڈ شاید لیٹ ہو سکتا ہے مطلب تھوڑا ہی زیارہ ٹائم نہیں لگے گا تو یہ آپ کو ایسا ایک نہ فارم شو ہوگا جی یہ فارم ڈیڈاوٹ کرتے ہیں میں آپ کو ایکسپرین کر دیتی ہوں کس کی سکیل کی جوب آئی ہے سب سے پہلی سکیل ہے پروفیسر کی جوب ہے ٹوٹی فرسٹ سکیل کی ہے اس کے بعد جی اسوسیئیٹ پروفیسر کی ہے ٹوٹی سکیل کی ہے اس میں انہوں نے آگے بتایا ہوا ہے بزنس ایڈمیسٹریشن کے لیے جیسے ان کی ایک پوسٹ ہے ایک ان کی جینڈر وومن سٹڈیز کی ایک پوسٹ ہے ہیومن نیوٹریشنسٹ کی ایک پوسٹ ہے اس کے بعد سکیجول ایڈوکیشن کی ایک پوسٹ ہے اس کے بعد حدیث سائنس کی ایک پوسٹ ہے ٹھیک ہے جو آپ کا سبجیکٹ ہوا اس حوالے سے آپ اپنا دیکھ لیجئے گا اس کے بعد جی نائنٹین سکیل کی جوبز ہیں یہ تو جی جناب بے حساب جو جیسے کہ کیمسٹری کی تین پوسٹ ہیں فزکس کی ہیں انوائیمنٹل ڈیزائن ہے ہیلتھ سائنس ہے نیوٹریشنس کی ہیں اس کے بعد انوائیمنٹل سائنس کی ہے میٹمیٹکس کی ہے بائیولوجی کی ہے ہسٹور کی ہے اوکے جی بزنس ایڈمیسٹریشن انگلیش لینگویج اس کے بعد ایڈوکیشنل سائنس قرآن اینڈ ٹیچر یہ ساری آگے انہوں نے جیسے پوسٹ زیرو ون یہ مینشن کیا ہوا ہے میرے خیال میں اس کو دیکھنے میں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا اس سے نیچے آ رہتے ہیں جناب اس کے بعد لیکچرر ہیں ایٹین سکیل کے جس میں فزکس کا انہوں نے چاہیے میٹس کا چاہیے مایکرو بائیولوجی کیا چاہیے سائٹیٹکس کا چاہیے کمپیٹر سائنس کا چاہیے ٹھیک ہو گیا ہے جناب اور آگے بھی اس کے بھی آگیا ریپک اور یہ سپیشل ایڈوکیشن میں آپ کو بتا دوں گی اور میکسیمم ایج ڈیمیٹ بھی انہوں نے بتای ہوئی ہے کہ ریلیکسیشن کن کو ہوگی کن کو نہیں تو جب ہم لوگوں الیجیبیلٹی کریٹریہ جو ہے وہ دیکھیں گے تو وہاں پر ہمیں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی بس اس کی فی کو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں فی اس یہاں پر جی ون تھاؤزنڈ فر ایچ پوست جب آپ نے اپلائے کرنا ہے اور جی اس کو چلان فارم جو ہے وہ آن لائن آپ لوگ اس کے لیے اپلائے کریں گے چلیں جی دیکھتے ہیں اب اس کا جو الیجیبیلٹی کریٹریہ کیا ہے ان جابز کے لیے اچھا جی تو ایک سیکنڈ جیسے کہ یہاں پر آ رہا ہے الیجیبیلٹی کریٹریہ جب آپ یہاں پر کریں گے کلک تو یہ ایسے ایک پی ڈی اف فارم میں آپ کو شو ہوگا جیسے کہ لکھا ہوا ہے ڈی سی پلین ان کو اچھا دیکھیں سب سے مجھے جو یہاں پر انٹرسٹنگ چیز جو مجھے ٹریکٹ کی تھی ڈیٹ وارس کے لیکچرر کے لیے بھی ان کو ایکسپیرینس کوئی نہیں چاہیے یا منیموم نمبر آف اپلیکیشن بھی کوئی نہیں ہے بس یہ کہ فرس کلاس میں مطلب فرس ڈویئن میں آپ لوگوں کا ایم ایس ہو ایم فیل ہو یا ایکویلنٹ ڈگری ہو اوارڈڈ فور ایٹین یئرز لائک اس میں ان کو چاہیے لیکچرر کے لیے ایٹین یئرز آف کولیفیکیشن تو آپ لوگوں کے اگر ایٹین یئرز آف کولیفیکیشن ہے اور ایچی سی کے ریکنگنائز یونیورسٹی سے آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے تو آپ لوگ ضرور اس کے لیے اپلائی کیجئے کیونکہ نو ایکسپیرینس ریکوائیر اوکے اس کے بارے اسسٹنٹ پروفیسر کی اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی ہو ریلیونٹ فیلڈ میں لائک آپ کی جیسے کیمیسٹری ہے تو آپ کی پی ایچ ڈی بھی کیمیسٹری میں ہو اس کے لیے ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں چاہیے ٹھیک نیکسٹ ہے اسسٹنٹ پروفیسر کی اس کے لیے منیموم کولیفیکیشن انہوں نے پی ایچ ڈی بتائی ہے اور اس میں بھی ایکسپیرینس کا کوئی ذکر نہیں ہے منیموم نمبر آف پبلیکیشن انہوں نے کہا ہے ٹین ریسرچ پبلیکیشن ہونی چاہیے آپ کی ٹھیک ہے اور لاسٹ پر جی پروفیسر کی جو ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی فروم این ایچ ڈی سی ریکرگنائز انسٹیوشن ان در ریلیونٹ فیلڈ اور اس میں ففٹین ایئرز ٹیچنگ ٹھیک ہے اس میں وہ مطلب آپ کو ایکسپیرینس مانگ رہے ہیں کہ اگر تو ففٹین ایئرز اف ٹیچنگ گئے ہیں یا پھر ریسرچ ایکسپیرینس آپ کے پاس کسی ایچ ڈی سی ریکرگنائز یونیورسٹی کا تو بھی آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں جی تو چناب دس ایز کہلیں سمتھنگ اب آوٹ الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ آپ کا اب ہم دیکھ لیتے ہیں آگے آن لین جوب پورٹل کہ اب دی ہمیں پتا چل گیا کہ جوبز کون کون سی آنگے ہیں ان کے لیے آپ کی کتنی کوالفیکیشن وہ مانگ رہے ہیں کیا ایکسپیرینس مانگ رہے ہیں تو جی اب دیکھتے ہیں آن لین جوب پورٹل جی آپ بھی جب اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ ایسا ایک پیج شو ہوگا یہاں پر لکھا ہوا ہے ریجسٹر دیکھیں جو لوگ تو الانگ بال اپن یونیورسٹری کی سائٹ پہ ریجسٹرڈ ہیں وہ لوگ تو نہیں لیکن جو لوگ ریجسٹرڈ نہیں ہیں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے پہلے یہاں پر جانس پہ کلک کریں گے تو جی یہ آپ کے پاس آ رہا ہے جیسے یہاں پر ایمیل ایڈریس نائسی پاسورڈ کنفرم پاسورڈ کانٹیک نمبر اور آبا کے ساری انفرمیشن ٹھیک ہے یہ ساری آپ پروائیٹ کریں گے تو آپ اس پہ ریجسٹرڈ ہو جائیں گے جیسے ریجسٹر ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے کرنا ہے جی لوگن لوگن پہ کرتے ہیں کلک کر دیکھتے ہیں دیکھیں آپ نے اپنا نائسی نمبر دینا ہے اور اپنا پاسورڈ دینا ہے اور کیا کرنا ہے لوگن ہو جانا ہے لوگن ہونے کے بعد آپ کے پاس ایک فارم آئے گا جس میں وہ آپ کو ایک اکایٹمی کرائیٹیری آپ کا ایکسپیرینس آپ کا فیادر نیم آپ کا سی انہائیسی نمبر آپ کا ایڈریس آپ کا کانٹیک نمبر ایچ این ایوری ڈیٹیلز آپ سے لے لے گا آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر اپنا آن لائن آپ سے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو this is all about how to apply اور دیکھیں یہ آپ آل جابز میں جائیں گے تو یہاں پر بھی آپ کو یہ ایسے ساری انفرمیشن اسسٹن پروفیسر کا پیسکیل کا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیپارٹمنٹ ان کو کون سا چاہیے کوالیفیکشن آپ کی کیا ہونی چاہیے آپ کے پاس ایکسپیننس کیا ہونی چاہیے اور دیکھیں جی جناب ساتھ یہ انہوں نے بتایا ہوئے کہ پروینس کون سا مین کیمپس جاب ٹائپ آپ کی کون سا ہونی چاہیے کہ ریگولر بیسس پہ ہے آپ لوگ کی پارٹ ٹائم نہیں ہے اس کے بعد جی پوسٹ کی فیسٹ کتنی ہوگی ہر فوسٹ کے لیے انہوں نے تھاؤزنڈ روپیز پی فیسٹ رکھی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ میں سارا سٹرول کر کے دکھا رہی ہوں ہر فیلڈ کے لیے یہی ہے تو جی جن جن جو جو اس کرائیچریا پر دیکھیں یہ جو لاسٹ والے ہیں ان کے لیے کوئی ایکسپیننس ریکوائرڈ نہیں ہے اور تھرور آوٹ سب کے لیے جو ہے نا تھاؤزنڈ روپیز ہی ہے اس کا جو ہے فیسٹ جو آپ لوگوں نے دینی ہے ٹھیک ہے ایٹین سکیل سب کے لیے جابز ہیں گوڈ لک مطلب ان تمام لوگوں کو جو لوگ اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپلائے کریں گے ہمیں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں نے اپلائے کیا تو کیا بنا and this is all about our two days ویڈیو آج میں نے آپ لوگوں کو جابز کے بارے میں بتایا انشاءاللہ نیکس جو بھی جابز آیا کریں گی گورنمنٹ کی جس فیلڈ سے لیٹڈ آئیں گی آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب رکھیں بیل آئیکن کو پریس کر کے رکھیں تاکہ کوئی بھی جاب not even a single post جو ہے وہ آپ لوگ miss کریں ٹھیک ہے تب تک کے لیے جی تاب کریں